بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امریکہ سیر شسینہ امریکہ میں اگر آپ کا کوئی عزیز رہتا ہے دوست رہتا ہے یا کوئی ایسا جاننے والا جو آپ کو امریکہ میں بلوانا چاہتا ہے وزٹ کروانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا اس کے کتنے پیسے لگیں گے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کے کتنے پیسے لگیں گے کہ آپ امریکہ میں آ سکیں سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں پیسوں کی تو پیسے اس کے نہیں لگیں گے ایون ایک پینی بھی ایک پیسہ بھی آپ کے ایک سو ساٹھ ڈالر ویزا فیس کے ہوں گے جو آپ نے جمع کروانے ہیں بینک میں اور اگر ویزا لگے نہ لگے وہ آپ کو واپس نہیں ہوں گے اس کے بعد وہ آپ کو انویٹیشن بھیجے گا جسے پاکستانی معاشرے میں سپانسر کہا جاتا ہے انویٹیشن کیا ہوتا ہے انویٹیشن ہوتے ہیں کہ اگر وہ بندہ امریکہ میں کام کرتا ہے باقاعد کی سے ٹیکس جمع کرواتا ہے وہ جو ٹیکس کے پیپرز ہوتے ہیں آلریڈی اس کے گھر میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر سال لیتا ہے وہی انویٹیشن ہوتا ہے وہی سپانسر ہوتا ہے اگر اس کے گھر میں کوئی دعوت ہے اگر اس کے گھر میں کسی کی شادی وغیرہ کر لیں کوئی بھی اس قسم کا ایونٹ ہے تو اس کے لیے وہ ایک لیٹر بھی لکھ سکتا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہی ٹیکس کے پیپر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بھیجے گا اور آپ وہاں سے اپلائی کریں گے وزٹ ویزا آن لائن اپلائی کریں گے یا اگر آپ کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں اگر وہاں جاتے ہیں وہ لاکھوں روپے لے گا آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور یہ کام آن لائن وزٹ ویزے کا جو ہوتا ہے اپلائی کرنے کے لیے یہ دونوں طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا جو بندہ یہاں رہتا ہے وہ بھی آن لائن اپلائی کر سکتا ہے آپ کے لیے یہاں موبائل کے اوپر بھی گھر میں بیٹھ کر بھی کہیں سے بھی آپ نے صرف وہاں فیس جمع کروانی ہے اور انٹرویو دینا ہے اگر وہ یہاں نہیں کرتا تو پھر آپ نے وہاں سے کرنا ہے لیکن جو پیپرز ہوتے ہیں وہ اس کے ٹیکس کے پیپرز ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے ٹیکس سال میں کتنا کمایا کتنا لگایا کتنا کھایا کتنا بچایا تو یہ چیز یہ ہسٹری یعنی اس کے ہوتی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ انویٹیشن ہوتا کیا ہے انویٹیشن کیا ہوتا ہے انوائٹ دعوت ایسے ہی جیسے آپ کے گاؤں میں گلی محلے میں یا شہر میں یا کہیں جہاں کہ آپ رہتے ہیں وہاں آپ کے کسی عزیز یا کسی جاننے والے کی شادی ہے اور آپ شادی پر جاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ اٹھیں گے آپ شاور لیں گے یعنی نہائیں گے اچھے سے کپڑے پہنیں گے بالوں کو تیل بھی لگائیں گے اور وہاں چلے جائیں گے راستے میں آپ کو پنجاب پولیس روک لیتی ہے وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے آپ انہیں کہتے ہیں جی کہ فلان کی شادی ہے میں وہاں جا رہا ہوں اور وہاں اتنا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ جو شادی کا کارڈ بیجتا ہے وہ کارڈ آپ کے پاس موجود ہو لیکن آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ فلان کی شادی ہے اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے دو چار سوال کرے پھر وہ آپ کا حلیہ دیکھیں اور جب یہ دیکھے کہ آپ نے نئی کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں لش مش ہیں اوپر سے تیل بھی لگایا ہوا ہے تو لگ رہا ہے کہ واقعی آپ شادی پر جا رہے ہیں وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور آپ کو جانے دیتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ انویٹیشن ایک دعوت ہوتی ہے جو آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آئیے ہمارے گھر میں اور جو پنجاب پولیس ہوتی ہے اس کو آپ ایمنگریشن انٹرویو کر لیں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کون ہیں کہاں جانا ہے کیوں جانا ہے کس کے پاس جانا ہے کتنے عرصے کے لیے جانا ہے تو اتنے سوال تو ان کا حق بنتا ہے ظاہری سی بات ہے آپ نے امریکہ میں آنا ہے تو اس قسم کے ہلکے پھلکے سے کوئیشن کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ویزا دے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے وہ بات کی بات ہوتی ہے کہ ویزا دیں یا نہ دیں لیکن کیا کیا ہوتا ہے ایسے ایسے ہوتا ہے کوئی اتنا راکٹ سائنس والا کام نہیں ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ پریشان ہوں کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو سپانسر ہوتا ہے نا انویٹیشن وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ان لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بندے نے سال میں کیا کمایا کیا کھایا کیا لگایا کیا بچایا اگر آپ نے اس کے پاس جانا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ ایک بندے کو پاکستان سے انوائٹ کر رہا ہے دو ہفتے کے لیے یا دو مہینے کے لیے کیا اس کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کیا وہ اتنے پیسے کماتا بھی ہے کہ اس کو دو ہفتے کے لیے اپنے پاس رکھ سکے یہاں کھانا وانا سیر آگے پیچھے جانا اس کو دیکھ کر پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ویزا دیا جائے یا نہ دیا جائے تو سب سے پہلی بات کہ پیسے جو بندہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے نہیں لگتے اسے کہیں جانا نہیں پڑتا پیپرز اس کے گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ صرف آپ کو بیجتا ہے آپ نے وہاں سے اپلائی کرنا ہے یا بندہ یہاں ہوگا یہاں سے ہی اپلائی کرے گا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ویزا لگے نہ لگے آپ کی قسمت اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ میں رہنے والے لوگ اپنے عزیز و اقارب کو امریکہ میں کیوں نہیں بلواتے تو یہ غلط بات ہے وہ بلواتے ہیں ان کے عزیز و اقارب امریکہ میں آتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں اور کچھ واپس چلے جاتے ہیں اب اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب ایک بندہ آتا ہے بہت محنت کرتا ہے بڑی مشکل کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے پھر وہ اپنی اگر بیوی ہے تو اس کو انوائٹ کرے گا بچوں کو کرے گا ماں باپ کو کرے گا بہن بھائیوں کو کرے گا اس کے بعد اس کے بتیجے اور دو سو سال عمر تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ انوائٹ ہی کرتا جائے گا اور دوسرا اگر اس کی فیملی امریکہ میں سیٹل ہے تو پھر جا کر وہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھے گا دوستوں کو دیکھے گا اور ویسے بھی ہر سال کسی ایک بندے کو تو بلوایا نہیں جا سکتا اس طرح تو اس کا سٹیٹس اپنا رسک میں آ جائے گا یہاں اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم ایجنٹی کرتے ہو کہ ہر سال ایک بندہ پاکستان سے بلواتے ہو اور وہ پھر واپس بھی نہیں جاتا تو یہ بھی احتیاط کی جاتی ہے اس لیے اگر آپ کسی اپنے عزیز کو کسی جاننے والے کو دوست کو اگر کہتے ہیں اگر تو اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو بلواتا ہے نہیں ہوتے ہیں تو اس سے گلا مت کیجئے کیونکہ سب کو بلانا ممکن نہیں ہوتا ہے اور اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو اسے بات کریں وہ آپ کو انوائٹ کرے گا اس کے پیسے نہیں لگیں گے اسے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کے صرف ایک سو ساٹھ ڈالر فیس لگے گی جو کہ ویزا فیس ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے انٹرویو ہوگا آپ پاس ہو جائیں گے اور امریکہ میں آ جائیں گے اگر میرے اللہ نے چاہا تو اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اور اپنے آس پاس اردگرد جڑوے ہوئے سبھی لوگوں کا اپنے ماں باپ کا بہن بائیوں کا عزیزوں کا عرب کا دوستوں کا ہمسائیوں کا اور حاصل کر غریبوں یتیموں مسکینوں اور بزرگوں کا اور بزرگ بہت نیاب موتی ہوتے ہیں بہت زیادہ حیال رکھیں ان کا جزاک اللہ